آپ کو لگتا ہے کہ رباب منصور خان کو کوئی بھی دوکہ دینے والا آج تک پیدا ہے آئی نہیں سکتا کہ میں کچھ کما بھی سکتا پیسو سے اپنے گھر میں راشن نہیں ڈلواتے زمج میں شجینہ کو جو مل جائے گی یہ بات بھی مصطفیٰ کی ماں کو کچھ خاص پسند نہیں آنے والی اسے لگتا ہے کہ وہ بہو کی کمائی سے اپنے گھر کا راشن پورا نہیں کر سکتی اسی لیے مصطفیٰ کو وہ خیرت دلانے کی کوشش کریں گے لیکن مصطفیٰ پر تو جیسے کسی بات کا اثر ہونے والا ہی نہیں ہے اسے اس بات کی بھی فکر نہیں کہ اس کی بیوی کمائی اور وہ گھر پر بیٹھ کر کھا رہا ہے مصطفیٰ سے شرجینہ جب اس سلسلے میں بات کرے گی تو وہ شرجینہ کو بتائے گا کہ اس کے والدین کبھی بھی اس پر بھروسہ نہیں کرتے نہ ہی انہیں لگتا ہے کہ مصطفیٰ کچھ کما بھی سکتا ہے اور کام بھی کر سکتا ہے ان کی نظر میں ان کا یہ بیٹا نکھٹو اور نکارہ ہے دوسری طرف روباب اپنے شوہر پر جس طرح سے نظر رکھ رہی ہے عدیل اس بات سے چڑھنا شروع ہو جائے گا روباب کے والد بھی روباب کو سمجھائیں گے کہ اسے اس طرح سے عدیل پر اعتبار نہیں کرنا چاہیے روباب اپنے باپ کو ٹکا سا جواب دے گی کہ وہ کبھی بھی دھوکہ نہیں کھا سکتی اور عدیل اسے دھوکہ بھی نہیں دے سکتا اسے دھوکہ دینا اتنا آسان نہیں ہے وہ اپنے باپ کا اتنا بڑا بزنس چلا رہی ہے تو کیا عدیل جیسا معمولی شخص اسے اس طرح دھوکہ دے کر جا سکتا ہے اس کی باتیں سن کر اس کا باپ تو اتمنیان میں آ جائے گا مگر عدیل کو بھی اس کی اوقات آخر یاد آ ہی جائے گا مجھ een